اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین قسم کا آئل بنانا سکھاؤں گی یہ میجیکل آئل آپ کے بالوں کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا اس کے ریزرلز بہت اچھی ہیں آپ اسے لازمی ایک بار ٹرائی کیجئے گا اس کو بنانے کے لیے ہمیں سات قسم کے آئلز چاہیے ہیں سب سے پہلے جو آئل ہمیں چاہیے وہ ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل کے بالوں کے لیے بہت دیر سے فائدے ہیں یہ بالوں کو گھنا کرنے میں مدد کرتا ہے یہ بالوں کو گروہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے پھر ہمیں چاہیے الویرہ آئل الویرہ جو ہے اس کے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں اسی طرح اس کے آئل کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں یہ سکالپ کو ہیلتی کرتا ہے ڈرائنیس نہیں ہونے دیتا فریسی نیس نہیں ہونے دیتا جو بال ڈرائی ڈیمیج اور سپلٹینڈ آ جاتے ہیں اس کو یہ پریونٹ کرتا ہے پھر ہمیں چاہیے انین آئل انین آئل جو ہے یہ بالوں کو گروہ کرنے میں مدد کرے گا جن کے بال بالکل نہیں بڑھتے اور جن کے بال جو ہے وہ رک جاتے ہیں ایک جگہ ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے پھر ہمیں چاہیے فینیو گریک آئل یعنی کہ میتھی دانے کا آئل یہ بالوں کو جو ہے جو بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ سکالپ کو جو ہے وہ ہلدی رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے پھر ہمیں چاہیے آلمانٹ آئل آلمانٹ آئل آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ماسٹرائزنگ آئل ہے جو ڈرائی بال ہو جاتا ہے جو بال تب ہی ٹوٹا ہے جب وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہ ان بالوں کو ریپیئر کرنے میں بہت اچھا ہے بالوں کو اچھی سے ماسٹرائز کرے گا آپ کے بالوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ نرش کرے گا پھر ہمیں چاہیے آرگن آئل جس کو کے لیکویڈ گولڈ بھی کہتے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے سکن کے لئے بہت سے فائدہ ہیں اور بالوں کے لئے بھی یہ آپ کے سکالپ کو کنڈیشن کرے گا آپ کے بالوں کو نرش کرے گا اور بال جو سٹائلنگ سے اور جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے اس ڈیمیج کو ہونے سے بچائے گا پھر ہمیں چاہیے ہوگا آئل یہ بالوں کو مویسٹرائز کرے گا ان کو مویسٹرائز کرنے کے بعد ان کو گرنے سے جو ہے وہ اور ٹوٹنے سے بچائے گا پھر ہمیں چاہیے وائٹیمن ای کے کیپسول یہ ہمیں اپنے بالوں کی لیندھ کے اکورڈنگ چاہیے آئل بنانا بہت ہی سمپل ہے without any effort بن جاتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ تمام آئلز کو آپ نے ایک بوٹل میں جو ہے مکس کر لینا ہے بس میک شور کرنا ہے کہ کونٹی سیم ہو یہاں پہ میں 30 ایمل لے رہی ہوں سب آئلز کا آپ 20 لے لیں 30 لے لیں 40 لے لیں لیکن کونٹی بس سب کی سیم ہونی چاہیے اس میں آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہم آئل استعمال کر رہے ہیں جو یہ چیزیں ہیں جیسے پیاز ہو گیا میتھی دانا ایلو ویرا یہ تمام چیزیں جو ہیں بالوں کے لیے بہت اچھی ہیں تو آپ خود سوچیں گے جب ان کے آئل کو ہمیں کٹھا ڈیفیوز کر کے لگائیں گے تو وہ کس قدر آپ کو اچھا ریزرٹ ملے گا یہ ریسیپی مجھے ایک بیوٹیشن نے دی تھی جو کہ آئے دوسرے دن اپنے بالوں پر کبھی کلر کرواتی تھی کبھی ریبورننگ لیکن بال اس کے بہت خوبصورت تھے نہ وہ گرتے تھے نہ وہ ٹوٹتے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ والا جو ہے آئل اپنے بالوں پر استعمال کر دی ہے اس کے ریزرٹس بہت ہی اچھے ہیں آپ لازمی ٹرائے کریں آپ کے بالوں میں بالوں میں دو سے تین کنٹی کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد واش آف کر لیں اچھا وائٹمین ای کے کیپسل آپ نے ملا کے نہیں رکھنا آپ نے اس کو ہمیشہ کھٹوری میں نکال کے بعد میں وائٹمین ای کے کیپسل منانے ہیں ریزرٹس اس کے بہت اچھے ہیں بنانا اس کو بہت سمپل ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے امید کرتے ہیں مجھے پسند آئے گی اللہ حافظ